موسیقی اس کی ریزن اور اس کا استعمال وہ دین میں بٹھائیں اس کے لوجکس جو ہیں دلیلیں جو ہیں وہ دین میں بٹھائیں دا پولینومیال this one has a factor of x plus 4 یہ اس پولینومیال کا یہ factor ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ x plus 4 اس کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کرے گا اور ریمینڈر زیرو بچے گا ایک بات پھر کہتے ہیں leaves a remainder of 36 جب x minus 2 سے divide کرتے ہیں تو پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا remainder 36 بچتا ہے اور یہ دونوں جو ہے وجوہات استعمال کر کے آپ L اور M کی قیمتیں معلوم کریں L اس کے اندر L مجود ہے اور M بھی مجود ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا اسے آپ کریں the polynomial this has a factor to this تو let Px اس پولینومی کا نام Px سکھ دیں x3 plus Lx2 plus Mx plus 24 x plus 4 اس کا factor ہے x plus 4 اس کا factor ہے زیرو کے بات پہ رکھیں اس کی قیمت آگی minus 4 تو given given کیا ہے اگر آپ P x ہے P minus 4 لکھیں گے تو اس کا remainder 0 ہوگا کیونکہ اس نے کہا یہ factor ہے factor اس کو complete divide کرتا ہے complete division کا مطلب ہے remainder 0 تو اب یہاں پہ minus 4 رکھ دیں اور is equal to 0 لکھ دیں S کی قیمت minus 4 اس کا q L minus 4 اس کا square M minus 4 اور 24 is equal to 0 اور 24 ہے plus کا تو عمل subtraction کو ہوگا اور دیکھیں کیا بچے گا 0 اور 4 minus کا 40 minus 40 is equal to 0 اس کے بعد فردر دیکھیں کہ 16 L minus 4 M is equal to 40 آپ نے پہلے chapter میں linear equation پڑی ہے x plus y is equal to something جو بھی تھا تو یہاں پہ آپ کے پاس جو variable L اور M ہے تو اس لئے constant کو میں نے سائیڈ پہ لکھ دیا یہاں سے 4 جو ہے common آتا ہے تو آپ ایسے کریں dividing both side by 4 dividing both side by 4 4 سے divide کر دیں گے 4L بچے گا 4L minus M 4 سے divide کر دیں گے 4 بچے گا 4 سے divide یہاں پہ 1 اور 10 is equal to 10 یہ equation number 1 بان لینیر equation آپ نے تیار کر لی 1 اس کے بعد یہ ہم نے استعمال کیا ہے آدھا جو question کا پیلا ایسہ یہ اس کا factor ہے کہتا ہے leave the remainder 36 when divided by x minus 2 تو x minus 2 plus l 2 square plus m into 2 24 یہ سو اب یہاں سے ہمیں simply x کی کیمت تو نکال سکتے اور اس سے پہلے ہمارے پاس x plus 2 آتا تھا x minus 2 x plus 1 لیکن میں نے آپ کو پہچان بتائیے یہ Quadratic Polynomial ہے اس کے اندر 2 linear فیکٹر تو اس کو کیسے تلاش کریں گے اس کو تلاش کریں گے by فیکٹریزیشن اسے تلاش کریں گے اس کے اندر لینیر فیکٹر بائی فیکٹریزیشن اچھے اس کے فیکٹر بنیں گے 6 1 6 3 اور 2 minus 3 x minus 2 x اور plus 6 3 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو plus 6 آئے گا آپس میں add minus 5 اور یہاں سے common لیں x common آئے گا x minus 3 یہاں سے common لیں گے minus 2 x minus 3 کیونکہ یہ 6 ہے plus minus common لینے سے minus ہو جائے x minus 3 common آگیا اور x minus 2 آچھے آپ یہاں پہ دیکھے گا کہ یہ کوارڈیٹک تھا اس کے اندر دو لینیر فیکٹر نظر آگئے آچھے یہ میں سمجھانے کے لیے میرا مقصد یہ سوال کرنا اس کو کر کے فارق کرنا نہیں ہے لوجکس اگر یہ نام ہی لوجکس کا ہے اگر آپ لوجکس اپنے دین میں بٹھا لیں گے تو یہ سوال جس طرح مردی آجے جو انسی مردی کتاب سے آجے جو انسی مردی کنٹری کا آجے آپ اس کو حل کر سکتے ورنہ ہم اسی سوال کو جب پہچارنے کے ہماری کتاب کا افلاہ آئے تو ہم اس کو ویسے کے ویسے آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دیں گے یہ کسہ ختم نہیں سمجھ کے کرنا ہے تو اس ہی کی وضاحت کے لیے ایک اگزامپل میں دیتا ہوں یہ 24 ہے اور میں کہتا ہوں 12 اس کا فیکٹر ہے 12 اس کا فیکٹر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کو کمپلیٹ ڈیوائٹ کرے گا اور رمینڈر زیرو بچے گا ٹھیک ہے 12 اس کو اس سیم بول ہے کہ یہ جو ہے اس سپیکشن کو یہ پورا ڈیوائٹ کرتا ہے میں نے مثال دے دی اب یہ 12 ہے اس کے دو فیکٹر میں ہم نہ دیتا ہوں 4 اور 3 اب یہ 24 ہے اس کے فیکٹر جو 4 ہے 4 بھی اس کو ڈیوائٹ کرے گا اور 3 بھی 24 کو ڈیوائٹ کرے گا یہ جی رمینڈر زیرو اور یہاں پہ یہ 3 8 سے ڈیوائٹ کرے گا اور 4 6 سے ڈیوائٹ کرے گا جو اس کے فیکٹر ہے وہ بھی ڈیوائٹ کریں گے اب بات گوھر سے سننیں گا کہ یہ کوڈیٹک پولینومیال اس کو ڈیوائٹ کرتا ہے تو اس کے یہ فیکٹر ہے اس کا مطلب یہ فیکٹر بھی اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو یہ منتق آپ نے یہ لوجک ہم نے یہاں پہ استعمال کرنی ہے تو اب یہ دیکھے گا x-3 اس کا فیکٹر ہے اسے 0 کے بارے پر رکھیں s-3 اس کا مطلب یہ ہو گیا پی 3 یہ پی 3 ریمینڈر 0 کیونکہ اس کو پورا تقسیم کرے گا اس کا ریمینڈر 0 تو یہاں پہ 3 لکھنے s کی جگہ 3 اچھا یہ 27 a اور یہ آپ کے پاس آئے گا 9 9 81 اور پلاس 3 b 3 a is equal to 0 یہ 3 a اور 27 a 30 a ہو گیا اور پلاس 3 b 81 ہوں دے جا کے پلاس کا 81 ہو گیا اور یہ 3 اس کا hcf ہے ادھر بھی ڈیوائیڈ کریں گے ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ادھر بھی تو ڈیوائیڈن بائی 3 بوس سائیڈز 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے 10 10 a 1 b 27 ایکویڈ نمبر 1 3 سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایکویڈ نمبر 1 آگئی اب ایک فیکٹر اور سا لگیں گے ایک فیکٹر x-2 تو x-2 کو دیو کے باب پر x کی قیمت 2 تو آپ کے پاس also also we know یہاں پہ given نہیں لکھوں گا میں کیونکہ given میں تو یہ ایسے نہیں لکھا ہوا تو میں نے اس کو میں جانتا ہوں کس طرح جانتا ہوں یہ میں نے اس کو حل کیا اس sense میں جانتا ہوں تو یہاں پہ برحال یہاں پہ wording میں تھوڑی بہتی غلطی ہو تو وہ relax مل جاتا ہے اس کا اچھا جی اس کے بعد پی آپ 2 پٹ کریں گے it should آگ اس کو بھی equal to 0 پی 2 رکھیں گے یہ بھی 0 تو آگ کے پاس یہاں پہ آ گیا a 2 q 9 2 square b 2 اور 3 a is equal to 0 اب اس کو simplify کرتے 2 square 8 8 a minus 2 2 to 4 36 4 9 36 plus 2 b plus 3 a is equal to 0 تو ہمارے پاس آگیا 11 a 8 اور 3 11 2 2 2 2 b ڈ ملٹی پلائنگ اکویجن 1 بائی 2 اکویجن 1 اسے 2 سے ملٹیپلائی کریں دے 10 کو ملٹیپلائی کریں گے 20 A plus 2B اور 54 27 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 54 آئے گا اس کے بعد یہ نکیے ایسے لکھ دیں یہ اکویجن آپ کی 1 ڈیش ہے اور یہ آپ کے پاس 11A plus 2B is equal to 36 یہ اکویجن 2 اس میں چینج کرنے کی دورت نہیں ہے تو یہ دیکھے 2B کو 2B دونوں پلس کیا ہے تو subtraction کا عمل ہوگا یہ پلس کی لامت ہے minus minus اور یہ پلس ہے تو minus آپ کا یہ جو ہے B cancel ہو گیا اور آپ کے پاس minus 11 ہے پلس کا تو یہ 9A بچ گیا اور 54 میں سے ادھر کری گیا 14 میں سے 6 8 یہاں پہ رہ گیا 4 اور 1 تو A کی قیمت آپ کے پاس آگی 18 by 9 یہ ادھر جا کے 9 ڈیویڈو کے A is equal to 2 یہ A کی قیمت آگی آپ سے پائیڈ A and B بولا ہوا A کی قیمت آگی اب B کی قیمت کے لیے ہم اس A کی قیمت کو سمپل ایکویجن میں پوٹ کر دیں بہتر ہے اس میں پوٹ کر دیں 1 میں putting this value in ایکویجن 1 اب ایکویجن 1 میں پوٹ کر دیں 1 ڈیویڈ میں 2 میں ہر سلوز میں آنسر ایک ہی آئے گا بہتر ہے سمپل ایکویجن کو select کر دیں 10 2 B 27 تو یہاں پاس 20 ہو گیا یہ B یہ 20 اس سرپ جا کے minus ہو گیا تو B کی قیمت آگی 7 یہ اس کانسر بھی نکلایا A کی قیمت 2 اور B کی قیمت 7 یہ آپ کی الحمدللہ ایکسرسائز جو ہے 5.3 آج ختم ہو گئی اس کے میکسیمم میں نے سوال کی ہے آپ کو میکسیمم اس کی پریکٹس کرنی چاہیے اور ریمینڈر تھیورم یہاں پہ بنیادی طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے پاس لاسٹ ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز میں بھی ریمینڈر تھیورم ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ نیکٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ